السلام علیکم and welcome to my channel آج میں بنائے جاریوں گڑھوالے چاول جس کے سارے انگریڈنٹس آپ کے سامنے موجود ہیں اور رائس جو ہیں وہ میں سیلا یوز کیا اور ان کو میں نے پہلے سے بھیگو دیا ہے کیونکہ سیلا رائس سے گڑھوالے چاول کافی اچھے بنتے ہیں سب سے پہلے ہم رائس کو بوائل کریں گا رائس کو بوائل کرنے کے لئے میں نے پانی جو ہے وہ پتیلی میں چڑھا دیا ہے پانی جیسے ہی بوائل ہو جائے تو آپ اس کے اندر رائس جو ہے وہ دھو کر اس میں ڈال دیں اس کو بس دو سے تین منٹ آپ کو پکانا ہے زیادہ دیر نہیں پکانا اور جب بھی دو سے تین منٹ پک جائے تو اس کا پانی پھیک کر آپ نے رائس کو سیف کر لینا ہے یعنی سیٹ آسائیڈ کر دینا ہے ہم گڑھ کو ریڈی کریں گے لائک ایک پین لیں گے الگ سے اس کے اندر میں ہنڈرڈ گرام جو ہے گیر ایٹ کروں گی اچھے یہاں پر میں پاس جو کونٹیٹی ہے وہ چیزوں کی کم ہے کافی لیکن میں آپ کو فائف ہنڈرڈ گرام رائس کے سافتے سب چیزیں بتاؤں گی تو میں نے یہاں پر ہنڈرڈ گرام جو ہے وہ گی آئٹ کر دیا گی میلٹ ہو جائے تو آپ اس کے اندر ون ٹیبل سپون سوف اور فور جو ہے چھوٹی الائچی ڈال دیں گے ہری الائچی اور سونف اور اس کو تھوڑا سے دیر پکائیں گے مطلب سونف کی خوشبو آنے لگ جائے اس وقت تک پکائیں گے جس مشکل سے ایک منٹ بھی نہیں لگے گا 30 سیکنڈ آرمونسٹ اور پھر اس کے بعد آپ اس کے اندر 500 گرام گرڈ ڈال دیں گے ٹھیک ہے میں یہاں پر کم کونٹیٹی یوز کریں پھر بتا دوں لیکن آپ نے وہی کونٹیٹی یوز کرنی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں 500 گرام آپ گرڈ ڈال دیں گے اور گرڈ کو جو ہے اس میں میلٹ ہونے دیں گے تاکہ یہ اچھا سا مطلب ایک لیکوڈی فارم میں آ جائے تو گرڈ کے اندر آپ چمچہ چلا کر ہی اس کو فارم کریں گے اور یہاں گرڈ جو لیکوڈی فارم کو ہو گیا تو اس میں میں 100 ایمل ملک ایٹ کر رہی ہوں اور پھر اس کو بھی اچھے سے مکس اپ کر دیں گے گرڈ کی بہت اچھی خوبیو آئی تھی کیونکہ یہ دیسی گرڈ تھا اور گرڈ کی خوبیو سے مجھے بس دل کہتا میں گرڈ کھا لوں اچھا یہاں پر اب آپ نے جو بوائل رائس تھے وائٹ کر دینا کیونکہ اس کا پانی ہم نے پھیک دیا تھا اور پھر یہ رائس کے اندر ان کو اچھے سے مکس اپ کر دینا ہے مکس اپ کرنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر آپ بس پکا لیں اور یہاں پر رائس جو میرے آلموس پک گئے ہیں تو اس کے بعد جو اس کو آپ دھم پر رکھ دیں ڈرائر فروٹس آپ ہاتھ کے ہاتھ بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ چاہے تو دھم پر رکھنے کے بعد بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ہاتھ کے ہاتھ ڈال دیتے ہیں اس میں میں نے کوکونٹ لیا ہے بادام لیا ہے بادام میں نے پیل آف نہیں کیے تھے کیونکہ بھیگے ہوئے نہیں تھے اور کالی کشمچ لیتے ہیں بلیک ریزنس اور ساتھ میں کاجو آپ کو یہ ڈرائر فروٹس انف ہیں آپ یوز کریں گے آپ بنائیں گے تو بہت اچھے لگیں گے یہاں ہمارے دم کے بعد گھڑ کے چاوال ریڈی ہیں بس اتنا سا کام تھا چند انگریڈنس سے یہ گھڑ کے رائس ریڈی ہو گئے گھڑ کے رائس میرے بہت زیادہ فیورٹ ہے ان کو جب میں بناتی ہوں کھاتی تو مجھے اپنے بچپن کی یاد آئی تھی کہ ہمیں معصوم بچوں کو کھانے کھانے کے لیے گھڑ کے چاوال کھلائے جاتے تھے تو میں بہت شوق سے یہ کھاتی ہوں ڈرائر فروٹس بھی آپ جو ہے کونٹیٹی کے حساب سے لے لیں کہ اگر لینا چاہے تو جو کوئی سکول کے لیے شاور دینا تھا میں شاور دیکھ کے جو ٹاور شرٹس ہوتی ہیں یہ پینا دیئے کہ اس میں بچے تھوڑا سیف رہتے ہیں مطلب پانی جلدی خوش گئی آتے ہیں سردی میں بھی صحیح رہتی ہیں اس کے بعد میں ان کے باڈی پر لوشن لگا دیتی ہوں کیونکہ ڈرائر فروٹس ہوتا ہے سردی میں کافی ڈرائر رہتا ہے تو ہاتھ پاہ پہ تو میں لگا دیتی ہوں اور ساتھ میں اگر ان کو باقی باڈی پر لگانا ہو تو یہ خود لگا لیتی ہیں تو میں یہاں وہی دی رہی ہوں اپنی بھی باڈی پر میں آفٹر شاور لوشن لگاتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہاتھ پاہ ہوتے ہیں وہ سوفٹ رہتے ہیں اندر پاس بہت زیادہ ڈرائر ہو جاتے ہیں بلیک پر جاتے ہیں اس لیے آفٹر شاور باڈی واش لگانا باڈی لوشن لگانا اچھا ہے ضرور یہ اور سر کو اچھا سے دعوی سے ہی خوش کرنا ہوتا ہے تاکہ بچے بیمار نہ ہوں کے بعد میں نے اپنا پرس جو تھا وہ ویٹ ٹیشوز جو تھے کلیننگ کے اس سے صاف کیا کیونکہ بہت گندہ ہوا تھا بچے بھی لیوشن کو پتہ نہیں کیا کیا لگاتے رہتے ہیں یہاں ایکچولی میں اپنی ایک غصہ شر کر رہی ہوں کہ غصہ اس لیے کہ میں آج کل بہت غصہ میں ہوں غصہ کی ریزن بس اتنی سے یہ کہ انٹرنیٹ والے جو ہیں لائکہ بل ماف ہو جاتا ہے بٹ ایسا ہرگز نہیں ہوتا بلکہ ہی ہوتا یہ کہ آگست کے منت میں جب جو لائکہ بل نہیں آتا ہم پی نہیں کرتے اس اس میں کہ بل ہی نہیں ملا تو کہاں سے پی کریں تو وہ ہمیں ٹین یوروز پینلٹی لگایا تھے ٹین یوروز اچھے خاصے ہوتے ہیں تو مجھے غصہ آتا تھا اس بات پہ کہ یہ تو ٹین یوروز پینلٹی لگا دیتے ہیں تو میں نے یہ کرنا شروع کیا کہ میں جو ان کا بینک ریکنگ نمبر کہ اس منت کا بل ہمیں بل ریسیو نہیں ہوا ہر سال یہی ہوتا ہے جولائے میں تو غصہ آتا ہے اچھا اس میں انٹرنیٹ والوں کی کوئی غلطی نہیں ہے میں اپنے ہزمنٹ سے بھی ڈسکس کرتے تو وہ یہی کہتے کہتے ہیں پوسٹ آفس والوں کی غلطی کی انٹرنیٹ والوں تو بل وہاں سے سینڈ کر دیتے ہیں تو پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں اس بار میں نے سوچا ہے کہ میں انٹرنیٹ والوں سے جا کے یہ کمپلین کروں گی بھائی بل نہیں آتا ہے ہمیں جولائے کے مند میں اور اکثر اس سال تو یہ ہوا ہے کہ جولائے اگر دونوں مند کا نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے پی کر دیا تو ٹینشن ہونے لگتی ہے اس طرح سے ہمیں کیونکہ پینلٹی سی باتیں کوئی بھی پی کرنا پسند نہیں کرتا ہے دوسرے بلس کا یہ ہے کہ اگر لیٹ ہو جائیں تو اس پہ زیادہ پینلٹی نہیں ہوتی ایک دو یور ہوتی تو ہم حضم کر لیتے ہیں اس بات کو کہ چرو کوئی بات نہیں زیادہ پینلٹی نہیں ہے لیکن یہ انٹرنیٹ کے بل کی پینلٹی بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے نیکس جو کہ ان لوگ نے ہمیں کافی سال پہلے آفر کی تھی کہ ہم ویب سائٹ پہ جو ای میل بل ہوتا ہے الیکٹرونک بل وہ سینڈ کر دیں گے آپ کو تو میرے حضبن نے منع کر دیا کہ ریسیو ہونا ہو اس لیے انہوں نے منع کر دیا گا پیپر بل ہی دے دیں کیونکہ یہ لوگ پیپر بل اس لیے ختم کر رہے تھے کہ شاید ان کو جو ہے پرنٹر کی پیپرس ایکسپینسیف پڑ رہے ہوں تو میرے حضبن نے اس لیے مانا کر دیا کہ نئی ہمیں الیکٹرونک بل دیتے ہیں وہ ہمیں ریسیو ہونا ہو حالانکہ میں اس وقت ہی سوچی تھی کہ الیکٹرونک بل تو ریسیو ہو جگہ پیپر بھی ریسیو نہیں ہوتا ہے خیل یہاں پہ میرے بچوں کے سکول سے کچھ امپورٹنٹ فائلس آئی ہیں یہ جب سکول سٹارٹ ہوتا ہے تو ہر سال اسی طریقے سے فائلس آتی ہیں اور اس کے اندر کچھ امپورٹنٹ پیپرس ہوتے ہیں وہ پیرنٹس کی انفرمیشن کے لیے ہوتے ہیں تو میں آپ کو وہی دکھا رہی ہیں کہ کیا کیا پیپرس ہیں اور اس پر کیا کیا انفرمیشن ہے اور ہمیں کیا کیا کرنا ہے یہ فرسٹ پیپر یہ ایک فارم ہے ہمیں فلپ کر کے دینا ہے بچے کا نام وغیرہ اور ساتھ میں ہمیں یہ لکھنا ہے کہ بچہ مسلم حلال کھاتا ہے تو یہ ساری انفرمیشن ہمیں ان کو فلپ کر کے دینی ہے اور ڈاکٹر سے لیٹڈ بھی انفرمیشن دینی ہوتی ہے تاکہ بچہ بیمار ہو تو وہ فائلس آرپریکشن لے یہ ویکیشنز کا پیپر ہے مطلب کس کس دن سکول کلوز رہے گا یہ سارا انہوں نے ہمیں ڈیٹس اور منس لکھ کے دے دی ہیں یہ پیپر مجھے ابھی سمجھ نہیں آیا تو میں یہ جا کر پوچھوں گی کیونکہ پیرنٹس کی میٹنگ ہے تو اس میں مجھے پوچھنا ہوگا کہ یہ پیپر کس چیز کے لیے تھا ساتھ ہی انہوں نے یہ دیا ہے کہ بچے کو کھانے میں کیا کیا آپ دے سکتے ہیں سینویڈیز دے سکتے ہیں فروٹ یوگر ڈرنٹ کوکیز دے سکتے ہیں تو وہ میں نے رکھ دیا سائیڈ میں کیونکہ مجھے پتا ہے ساتھ میں یہ جو ہے انہوں نے پیرنٹس میٹنگ رکھی ہے تو اس دن ہمیں جانے کوئی کوئی پرابلم ہو تو ہم ان سے شیئر کر سکتے ہیں تو یہ ہمیں ٹائمنگ دی ہے انفرمیشن کے لیے سو اس دن میں ضرور جاؤں گی میں جاتی ہوں تاکہ انفرمیشن مل سکے یہاں یہ سکول کا ٹائم ٹیبل ہے مطلب کہ سپٹیمبر کے منت میں کب کب سکول کلوز رہے گا اور کب کب سکول اوپن رہے گا اور کس دن یہ سکول سے باہر جا رہے ہیں تو یہ تھرٹین سپٹیمبر کو چھٹی ہیں انہوں نے یہاں منشن کر دیا ہے اور اس کے علاوہ یہ سمارٹ سکول کے لیے انہوں نے مجھے سارا جو ڈیٹیل دی ہیں کہ یہ ایمیل آئی ڈی ہے اور یہ پاسورڈ ہے تو آپ اسمارٹ سکول ایپ کے اندر لاغ ان کریں کیونکہ وہاں پہ انفرمیشنز ہوتی ہیں وہاں میں بہت سے چیزیں ہمیں ملتی ہیں بچوں کے لیٹ سے ریلیٹڈ ہمیں فوٹوز بھی شیئر کرتے ہیں تو میں یہ لاغ ان کر رہی تھی بٹھ انفرچنلٹلی کچھ ایررز آ رہے تھے تو یہ لاغ ان نہیں ہوا میں تھرزڈے کو جا کر ہی ان سے پوچھوں گی کہ یہ کیا کرنا ہے مطلب جو بھی ہم میری کنفیوزنی پرابلم سے وہ ساری میں تھرزڈے کو جا کر ان سے سالف کرواؤں گی اور یہ دونوں بیٹیوں کے لیے الگ الگ فائل آئی ہے ہر بچی کی الگ فائل آتی ہے تو میں سوچا میں آپ کو دکھا دوں ہاں میں سمارٹ سکول کے لاغ ان کر رہی تھی ڈیٹیلز دی رہی تھی بٹ اس کے بعد پاسورٹ چینج کرنا تھا تو میں سب کچھ سٹیپ کر رہی لیکن آخر میں وہ مطلب کچھ ایشوز دے رہا ہے تو میں نے ٹیچر سے بات کر رہی وہ کہتی ہیں کہ وہ تھرزڈے کو یہ ایشوز سالف کریں گے اچھا آخر میں میں آپ سے اتنا کہنا چاہوں گی کہ فیس بک اور انسٹرگرام کا لنک آپ کو میرے چینل کے آب آؤڈ میں مل جائے گا آپ میرے انسٹرگرام کو بھی فالو کر لیں اور فیس بک کو بھی اور امیزون شاپنگ کا لنک بھی ہے تو میرے ہی آپ لنک سے شاپنگ کریں تاکہ مجھے تھوڑا بینیفٹ ملے اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ